بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیسنز کے باہر آ سکتے ہیں اور کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس پرابلم سے نہیں باہر آ سکتے ہمارے اردگرد ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی سکلز کو انہینس کر کے اچھے پرفیشنل کک بن گئے ہوں گے اچھے پرفیشنل ڈاکٹر بن گئے ہوں گے کچھ بھی اچھا وہ کر رہے ہوں گے وہ جس فیلڈ میں بھی ہوں گے وہ پرفیکٹ اور ماسٹر کر رہے ہوں گے اور جو لوگ نہیں اس فیلڈ تک جا سکے ہوں گے وہ یقیناً بہت سے ایکسیوزز تلاشتے ہوں گے یہاں دوستو ہمارے پاس دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک وہ مائنڈ سیٹ جو کچھ کرنا جانتے ہیں اور دوسرے وہ مائنڈ سیٹ جو بہانے تلاشتے ہیں جو ایکسیوزز تلاشتے ہیں دوستو دو لوگ جب ریس میں دوڑتے ہیں تو ایک جو ہار جاتا ہے وہ زندگی میں اپنی ہار کو جیت بنا لیتا ہے وہ کہلاتا ہے گروت مائنڈ سیٹ اور جو مائنڈ سیٹ اپنی ہار کو ہار تسلیم کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ہار کے ساتھ زندگی ختم ہو گئی اب میں کبھی زندگی میں باغ نہیں سکوں گا اب میں زندگی میں کبھی دوبارہ ریس نہیں کھیلوں گا وہ ہوتا ہے فکسٹ مائنڈ سیٹ جسے ہار تسلیم ہی نہیں ہوتی دوستو آپ کیوں میری زندگی میں کبھی اتفاق ہوا ہوں نوکری کرنے کا جوب کرنے کا تو آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنے باؤس کا اچھایاں برا بہیوئر یاد ہوگا اگر کسی کو اپنے باؤس کا برا بہیوئر یاد ہوگا تو وہ اس بات پہ یاد ہوگا کہ وہ شخص ہر بات کو ہر اچھی بات کو بھی بری کر دیتا تھا اور میری ہر اچھی چیز کو بری چیز بنا دیتا تھا میری ہر کریٹیوٹی کو ایک یوزلس چیز کہہ کے رد کر دیتا تھا اور اگر میں ٹارگٹ اچیو نہیں بھی کر پاتا تھا اور میں ٹارگٹ کے قریب جاتا تھا تو مجھے لانتان کا سامنا کرنا پڑتا ڈانٹ ڈبٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا آپ لوگوں کو یہ لوگ جو آپ کو ڈانٹتے رہے جو بوس آپ کو برا بلا کہتے رہے ایسے لوگ فکسٹ مائنڈ شیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ بوس ہوتے ہیں جو ہماری بڑی سے بڑی گلتی کو بھی ماف کر دیتے ہیں ہماری مستکس کو ہماری زندگی میں سکسس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ہمیں ایسے لوگ کی زندگی میں ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کی ہمیشہ ہم باتیں کرتے ہیں جب استاد کبھی دو بچوں کو دو سٹوڈنٹس کو بلاتا ہے سٹیج پر اور دونوں کو ایک ٹاپک دیتا ہے تو ان میں سے ایک بول پاتا ہے اور ایک خاموش ہو جاتا ہے جو ایک لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور جو ایک اس ٹاپک کے بارے میں سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بول لوں گا اس بارے میں وہ بول لیتا ہے تو اس لیے جو نہیں بول پاتا وہ فکف مائنڈ شنگ کے ساتھ ہوتا ہے جو بول پاتا ہے وہ فلیکسبل مائنڈ شنگ کے ساتھ ہوتا ہے دو دوست ایک جگہ ایک ہی کانسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے تھے ایک دوست کا ماننا تھا کہ یہ جو کانسٹرکشن کمپنی ہے یہ جو بہت بڑی کمپنی ہے جو اس کا سی او ہے جو اس کا مالک ہے اس کو اللہ تعالی نے اس کی اچھی قسمت کی وجہ سے نواز دیا ہے اسے اس کے اچھے عمالوں کی وجہ سے نواز دیا ہے نوڈوٹ انسان کی اچھی قسمت اور عمال بھی کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں لیکن دعا ہمیشہ تقدیر بدل دیتی ہے عمالوں کا دار و بدار نیت اوپر ہے جس نے جس چیز کی نیت کی اس نے اس چیز کو پا لیا جو دوسرا دوست تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب مجھے بھی مل سکتا ہے اگر میں نے محنت کی ایفٹ کی اللہ سے دعا کی نیت کی تو میں ایک نہ ایک دن یہ سب چیزیں پا لوں گا پانچ سال کے وقت کے بعد ایک دوست جہاں تھا وہیں رہ گیا اور دوسرا دوست جس کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب میں بھی حاصل کر سکتا ہوں صرف اپنی محنت سے لگن سے اور امانداری سے اور اپنے رب کے آگے دعا کر کے وہ شخص اس کمپنی کو پا گیا اور اسی طرح کی اپنی ایک کمپنی بنا گیا فکسٹ مائنڈشٹ کے لوگوں کو ہمیشہ ہر چیز میں فیلیٹ کا سامنا نہ ہو اس بات کا ڈر رہتا ہے اور وہ اس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں اگر ہم فیل ہو گئے تو یہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی جبکہ دوسری طرف جو فلیکسیبل مائنڈشٹ والے لوگ ہوتے ہیں جو گروت مائنڈشٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کام کے بارے میں سوچتے ہیں ریزلٹ کے بارے میں نہیں سوچتے پروسیس کے بارے میں سوچتے ہیں اینڈ ریزلٹ کو وہ اگنور کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اچھا ہوگا برا ہوگا جو بھی ہوگا ایک ایکسپیرینس ہوگا اور جو لوگ فکسٹ مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیلیر سے ڈرتے رہتے ہیں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ہار گئے تو زندگی میں سب لوگ ہم پہ لانتان کریں گے دوستو دو دوست بہت اچھے دوست جب بزنس کرتے ہیں تو ایک بزنس میں گروتھ حاصل کرتا ہے اور دوسرا اس بزنس میں گروتھ حاصل نہیں کر پاتا ایک ایک بار ہارتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے دوسرا بار بار ہارتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے اسی طرح ہی دوستو جب ہم لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں انزائیٹی میں ہوتے ہیں ایون میں خود تین سال لگاتار بار بار گرتا رہا اٹھتا رہا گرتا رہا اٹھتا رہا آج میرے پاس لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں ایک بار گرتے ہیں تو ہار تسلیم کر لیتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا جی ہاں دوستو ان سے نہیں ہوگا جو یہ سوچ پیٹے ہیں جو اپنے مائنڈ سٹ کو بنا ویٹھ ہیں کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا ان سے ہوگا جو اپنے مائنڈ سٹ کو بنا ویٹھ ہیں کہ مجھ سے ہو جائے گا اگر آپ کا مائنڈ سٹ بھی یہ کہتا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا تو ایک بار اس سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھ سے کیوں نہیں ہوگا آپ کا اور میرا ہم سب کا خواب ہوگا بہت بڑا آدمی بننا بہت بڑا کچھ کرنا کچھ لوگوں کا خواب ہوگا کہ وہ ڈپریشن اور انزائیٹی سے باہر آنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا خواب ہوگا کہ وہ بہت بڑا بزنس ایٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا خواب ہوگا کہ وہ زندگی میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں گروت کرنا چاہتے ہیں آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں آپ اس مقام تک جانے کے لیے آج کی ڈیٹ میں کیا کر رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف خواب دیکھنا جانتے ہوں گے پروسیس پر بلیب نہیں کرتے ہوں گے پروسیس کیسے کرنا ہے یہ ان لوگوں کو نہیں پتا جب ہم لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں ہم اس اینڈ ریزلٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بندے میں کتنی رکاوٹیں اور دشواریاں سامنے آئیں گی ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا اس کے برقس جب ہم اس کا سوچتے ہیں تو ہم پہلا قدم جب بڑھاتے ہیں اور ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو جس یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب میں کتنے یوٹیوبرز آتے ہوں گے روزانہ کی بیس پہ ہزاروں آتے ہوں گے لیکن کامیاب کتنے ہوتے ہوں گے کامیاب ہمیشہ وہ ہی ہوتے ہوں گے جو اپنی فیلئر کو اپنی مسٹیک کو اپنی لرننگ تک لے کے جاتے ہوں گے اس لرننگ کو اپنی سکسس بناتے ہوں گے جی ہاں دوستو جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم ایک بار گر گئے تو بس ہم اب نہیں اٹھیں گے تو ہم پھر کبھی بھی نہیں اٹھ پاتے ایک فکس مائنڈ سیٹ کو فلیکسبل مائنڈ شک کیسے کریں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سٹوری رکھتا ہوں فرض کریں آپ ایک فکس مائنڈ شک کے ساتھ جی رہے ہیں زندگی میں آپ کے پاس چیلنجز آ رہے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی بزنس کا سٹارٹ اپ لیا ہے یا دپریشن اور انسائٹی سے باہر نکلنے کا سوچ لیا ہے کچھ بھی کیا ہے جو بھی آپ کا خواب ہے آپ نے اس خواب پہ پہلا قدم اٹھایا آپ کے پاس پہلی ناکامی آئی ہے اور اگر آپ اس ناکامی سے گبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو آپ فکس مائنڈ شک کے ساتھ ہیں آپ فلیکسبل مائنڈ شک کے ساتھ نہیں اگر اس کو آپ نے بدلنا ہے تو ست سے پہلے اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی فیلیر کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ میری فیلیر ہے یہ راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا مجھے راستہ بدلنا پڑے گا مجھے پوٹینشل بدلنے پڑے گی مجھے اس سے زیادہ انرجی لگانی پڑے گی مجھے اس سے زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی دوستو کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے کامیاب ہو کے نہیں آتا کامیابی اسائشیں زندگی میں لانی پڑتی ہیں بنانی پڑتی ہیں کوئی بھی نیوبورن بیبی اپنے ساتھ سب لے کے نہیں آتا اگر ماں باپ امیر ہوں گے تو وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوگا لیکن اس کی اولاد کو اسے سونے کا چمچ دینے کے لیے وہ سب کرنا پڑے گا جو اس کو اس مقام پہ لے جائے اس کے علاوہ جب آپ اپنی فیلئر کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ فائٹنگ موڈ میں آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں لڑ سکتا ہوں جب ہم اپنی فیلئر کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہمت نہ ہارنے کا پروسیس ہے ہمیں اب اور زیادہ جان لگانی ہے اور زیادہ طاقت لگانی ہے اور روزانہ بہت بڑا نہیں تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا ہے اس بہت بڑے کو اچیب کرنے کے لیے ہمارا مائنڈ ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آتا ہے لیکن اگر ہم ہمیشہ وہ کام کریں گے جس میں ہمیں فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بہت جلد تھک جائے گا اس لیے بہت چھوٹے کام سے سٹارٹ کریں بہت بڑے کام کو پانے کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے پورشنز create کر لیں یہ چھوٹے چھوٹے پورشنز جب ملیں گے تو بہت بڑا بن جائے گا روزانہ تھوڑا 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 کرتے رہیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ آپ نے بدلتے رہنا ہے ججوڑتے رہنا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے کرنا ہے اور کرنا ہے اس زندگی میں تب تک کرتے رہنا ہے جب تک کہ میں اپنا خواب نہیں پا لیتا دوستو جب شاہین اپنے چھوٹے سے بچے کو جسے ابھی اڑنا نہیں آتا وہ جب ایک پہاڑ پہ جا کے نیچے گراتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ گرے گا اس پہ زندگی کی مشکلات پڑے گی تو یہ اڑنا سیکھ جائے گا جب آپ نے اور میں نے اپنے comfort zone سے باہر نکلنا سیکھ لیا اپنی failures کو اپنا learning کرنا سیکھ لیا تو ہمارا mind set fix سے flexible ہو جائے گا growth پکڑ لے گا production پکڑ لے گا اب کامیابی کے رستے پہ چل نکلتے ہیں تو پھر زندگی میں صرف آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہے اور کامیابی بھی زندگی کا حصہ ہے ہماری سب سے بڑی غلط سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سال کے 365 دن ہمیں صرف کامیابی ملے گی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ نے چار موسم بنائے ہیں کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی خزاں ہیں تو کبھی بہار ہے تو ضروری نہیں کہ سال کے 365 دن ہوا آپ کے مخالف چلے ہوا کا رخ انسان بدل سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو بدل لے اور اپنے آپ کو بدلنا بھی تب تک کارامت ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس بدلنے میں انسان کی کوشش حمد لگن ان تک محنت نہ شامل ہو تو آج آپ زندگی کے جس مقام پہ بھی ہیں اگر یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں کو نوٹ ڈون کر لیں آج سہی ان پہ عمل کریں within a days آپ کو آپ کے اندر وہ سب ہوتا محسوس ہوگا جو ایک کامیاب انسان کے اندر ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی سے اپنے دوستوں تک رشتے داروں تک اردگرد کے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا کومنٹ باکس میں ایک اچھے سے کومنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ